تین ہفتے پہلے یہاں پہ جب یہ کرونا شروع ہوا تو شروع میں تین چا لوگوں کی امباد ہوئی پھر گیارہ آبارہ لوگ بڑھ کر انتقال ہو گیا اس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہو گئے تھے سٹور وغیرہ میں بھی لوگوں نے گوہ سے باقید نہیں شروع کر دیتی سٹور خالی ہو گئے تھے مختلف اسکولوں میں اور کالجوں میں بھی انہوں نے اپنے پند کر دی اس کے بعد انہوں نے اس کو لوگوں کو آن لائن کلاس شروع کر دی سب سے بڑا جو فیر ہے یہاں پہ یہ ہے کہ معلوم نہیں کہ کس کو انفیکشن ہے تو اس کے بچنے کے لیے لوگوں نے تدبیع کی تدابی کی بھی ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ دھر میں رہ رہے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی احتیاز سے جاتے ہیں کام پہ تو اس طرح زندگی گزر رہی ہے سرکیں خنسان ہیں کافی ایکانوی پہ فرق پڑا ہے کافی ریسٹوران جو ہیں ہمیں بزنس ختم ہوتے جا رہے ہیں یہاں پہ سیائٹل میں آج یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ لیک واشنگٹن سکول ڈسٹرک کو بند کر دیا گیا ہے بچوں کے لیے ستائیس مارچ تک سکول بند ہے روڈ پہ جو صبح اور شام کو رش ہوتا تھا وہ بلکل ختم ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے ویکنڈ ہے ویک ڈے بھی اس طرح سے لگ رہا ہے جیسے ویکنڈ ہے اس کے علاوہ گروسٹری سٹورز وغیرہ میں ریسٹورانس میں کافی کمی آ گئی ہے لوگ کم جا رہے ہیں آج سے تقریباً آٹھ دس دن پہلے جس وقت کرونا وائرہ کا اسکیر پھیلا تو لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں جا کر کے گروسٹری سٹورز سے اور تمام دپارٹمنٹل سٹورز سے امپورنٹ چیزیں جس میں ہینڈ سینٹائزرز، ٹورٹ پیپرز اور دوسری ایسینشل شیعہ جو ہیں وہ شیف کے شیف خالی کر دیئے تھے اور اس وقت ابھی بھی ہینڈ سینٹائزرز وغیرہ نہیں مل رہے ہیں